لیٹس کرکٹ نیوز اور اپدیرز پانے کے لیے کرکٹ فورشیا کو سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کو ضرور دبائیے السلام علیکم فرائن ویلکم بیک ٹو می چینل آپ دیکھ رہے ہیں می چینل کرکٹ فورشیا دوستو آج بات کریں گے افغانستان کے لیجنڈری بولر حامد حسن کے بارے میں تو دوستو یقیناً آج افغانستان اور آسٹریلیا کے درمیان ایک مقابلہ کیلہ گئے جو آسٹریلیا نے ایک بہت بڑی مارجنسی جیت گئے اس میچ میں حامد حسن نے زبردست سپل کا مظاہرہ کیا جس نے بہت لوگوں کو بہت انسپائر کر دیا بہت امپریس کر دیا پوری جانکاری ملے گی اس ویڈو میں دوستو اگر آپ حامد حسن کے اصلی فین ہیں تو اس ویڈو کو لائک کریں اور دوستو اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کی تو آپ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تو دوستو اگر بات کریں افغانستان اور اسٹریلیا کے درمیان جو آج مقابلہ کیل گئے یقیناً اس میچ میں افغانستان کے لیجنڈری بولر حامد حسن نے چھ آور میں دو میڈنز کیا جس نے پندرہ رنز دے یقیناً اسٹریلیاں بیٹسمن اس پر بہت احتیاط کر رہے تھے یقیناً حامد حسن جو افغانستان کے لیجنڈری فاس بولر ہے اس نے زبردست سپل کا مظاہرہ پیش کے دوستو اسی طرح حامد حسن نے بہت سے کمنٹیٹروں کو بہت امسپائر کر دیا دقیناً دوستو اگر بات کریں اسٹریلیاں کے بہترین پلئیر جو اب اسٹریلیاں کے کمنٹیٹر ہے مائیکل کلارک اس نے افغانستان کے حامد حسن کے بارے میں بہت اچھے الفاظ استعمال کی دوستو اس نے کہا کہ حامد حسن ایک بہترین بولر ہے افغانستان ٹیم کی جس کے ساتھ پیس بھی ہے اور اس کا بال اینگ سوینگ اور سوینگ بھی ہوتا ہے یقیناً دوستو اگر بات کریں پاکستان کے وسیم اکرم نے اس نے بھی افغانستان کے حامد حسن کے بارے میں بہت اچھے الفاظ استعمال کی دوستو اس نے کہا کہ حامد حسن افغانستان کے ایک مین بولر ہے جو انجری کے باوجود بھی افغانستان ٹیم میں کل رہے ہیں اگر بات کریں حامد حسن کے بارے میں حامد حسن بہت انجری کے شکار ہوئے ہیں افغانستان ٹیم میں دوستو حامد حسن ریسنٹ ٹائم پر افغانستان کے یعنی دوہزار پندرہ ورڈ کپ میں افغانستان سکوارڈ میں شامل تھے اس کے بعد اب دوہزار انیس میں یعنی چار سال کے بعد اپنے ٹیم میں جگہ بنا چکے ہیں حامد حسن کا آخری ورڈ کپ ہوگا یعنی اس کے بعد ریٹائر ہوں گے ابھی بھی دوستو وہ مکمل فٹ نہیں ہے یعنی وہ انفٹ ہے اس کے باوجود بھی یہ افغانستان ٹیم میں نظر آ رہے ہیں اور ایک بہترین سپل کا مظاہرہ بھی پیش کر رہے ہیں دوستو وہ سیم اکرم نے یہ بھی کہا کہ اگر حامد حسن کی انجری نہ ہوتے اگر وہ چار سال مسلسل افغانستان ٹیم میں تھے تو دوستو وہ اب 155 کے پی ایچ کی سپیڈ میں نظر آتے تھے دوستو آپ لوگ کے ساب سے کیا لگتے ہیں کہ واقعہ حامد حسن افغانستان کے ایک بہترین بولر ہے اپنا رائی کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں خدا حافظ